ریتی چوک زامہ مسجد کے شاہی امام عبدالزلیل نے کہا کہ ایک آگست کو قربانی کا پرو بکرید منائے جائے گا جس میں تین دنوں تک قربانی دینے کی پرمپرا ہے شاہی امام نے مسلم سماس سے اپیل کی کہ جلہ پر شاسند وارہ زاری گائیڈ لائن کا پالن کرے بکرید کا پرو ہر سو اللہ کے ساتھ منائے شاہی امام نے کہا کہ کورونا کال میں سبھی دھرموں کے لوگ اپنے پرو اور تیوہاروں کو گھروں کے بھیتر ہی منا رہے ہیں اس لئے ہمیں بھی شاسند کے گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا انہوں نے سبھی دھرموں سے اپیل کیا کہ بھائی چارے کے ساتھ بکرید کا پرو منائے تدھا رکشہ بندن کے اوسر پر بہن بھائی کو راکھی باندھ کر سماج کو مشال پیس کرے اس سمبن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جامہ مسجد دیتی چوک کے شاہی امام عبدالزلیل نے کہا امام جامہ مسجد اردو بازار گورکپور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات آج مورقہ اکتیس جولائی کو آنے والے تہوہار عدل ازہائے کے محقے پر قربانی کے تعلق سے میں عبدالجلیل خطیب امام جامہ مسجد اردو بازار گورکپور عوام سے مخاطب ہوں آج نو ذلحجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذلحجہ کی فضیلت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی ماہ ذلحجہ کی نو تاریخ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے خجاج کرام اس دن میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں گھڑ گھڑاتے ہیں امت مسلمہ کے لئے دعائیں کرتے ہیں نوی ذلحجہ کو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ روزہ دار کے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے بجلے گناہ معاف کر دیتا ہے میرے عزیزو عشرہ ذلحجہ یعنی دس ذلحجہ کو قربانی کی جاتی ہے اسلام میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے قربانی کا تین دن ہے دس گیارہ بارہ اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ حضب روایت قربانی کریں اور جس طریقے سے نواز روزہ کا کوئی بدل نہیں اسی طریقے سے قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے اور اس لاکڈاؤن میں قربانی کے تعلق سے حکومتِ وقت نے جو گائیڈ لائن جاری کیا ہے اس کا پالن کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے حکومت کے حکم کے خلاف فرضی ہو اور ہم پر کوئی الزام آوے مثلاً یہ جگہ قربانی ہو وہاں پر صاف صفائی کا خیال لگتے ہیں قربانی کے فضلات گندگی کو کسی عام راستے پر نہ پھکیں اور نالیوں میں خون نہ بہیں کیونکہ ہمارا مصحبِ اسلام کسی کو تقلیب پہنچانے کی ہر کس ہر کس اجازت نہیں دیتا ہے صفائی نصف ایمان ہے تاریخ گواہ ہے ہم نے وطن عزیز کے لیے ہر آن قربانی دی ہے یہ کیا کم قربانی ہے کہ کرونا وائرس کے مہاماری اور لاکڈاؤن کا لگتار سلسلہ جس میں ہمارے تغہار شب برات رمضان المبارک ترابی الویدہ عید الفطر وغیرہ کی خوشیوں سے ہم سب کو محرومی رہی لیکن ہم نے صبر کرتے ہوئے لاکڈاؤن کا پالن کیا پرشاشن کا پورا تعاون کیا حتیٰ کہ ایک موقع پر ہمارے شہر کے ڈی ایم صاحب نے بھی اعتراف کیا اور کہا کہ مسلمانوں کا ہمارے ساتھ پورا پورا سیوک اور تعاون رہا ہے عید العزا یعنی بقرائید آتے ہی ہم نے ایک اپلیکیشن شہر ڈی ایم کے نام بھیجا جس میں ہم نے مانگ کیا تھا کہ حکومت وقت قربانی اور نماز کے تعلق سے گائیڈ لائن جاری کرے بارحال مسلمانوں سے یہ میری اپیل ہے کہ حکومت کا گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز عید العزا عدا کریں گے اور قربانی بھی محفوظ جگہ پر کریں گے نگر وہاں پالکہ کے ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے پھر بھی اگر گندگی نظر آتی ہے تو ایک گڑھا کھوڑ کر اس میں ملوی کو دفن کر دیں اور گھنگا جمنی تحزیم اور سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں ہمارے توہار کے ساتھ برادران وطن ہندو بھائیوں کا توہار رکھشہ بندن ہو رہا ہے اس موقع پر ہر ہندو بہن بھائی اپنے بھائی کا کلائی میں راگی باندھ کر اپنے بھائی بہن کے خونی رشتہ ہونے کا ثبوت دیتے میں پرساسوں سے کہنا جاتا ہوں کہ ایسے اہم اور قیمتی موقع پر لاگ ڈاؤن میں گھیل دے کر ہندو مسلم بھائیوں کی خوشیوں میں شرکت کریں بہت بہت شکریہ موسیقی